Hello everyone, Welcome to Exam Forum Exam Forum کے آج اس ویڈیو میں ہم 20 مارچ 2021 سے کرنٹ فیس کے کوششن ڈسکرس کریں گے آج اس ویڈیو کا جو پیڈی اپ فائل ہے آپ مارے ٹیلیگرام چینل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپسن باکس میں دیا ہوا ہے یا آپ ڈائریکٹ ٹیلیگرام پر جا کر exam forum کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں جہاں پر ساری پیڈی اپ ایک ساتھ اپلوڈڈ ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اب آج کا ویڈیو آج کا پہلا کوششن ہے حالی میں کس دیس نے بھارت کے ساتھ انتراشتی سور گٹ بندن یعنی کی انٹرنیسنل سولر الائنس میں سامل ہوا ہے تو حالی میں بھارت کے ساتھ انتراشتی سور گٹ بندن میں سامل ہونے والا دیس ہے اٹلی یعنی کی اس کوششن کا صحیح آنسر ہے اٹلی جو کی یوروپ مہادیوب کا دیس ہے اٹلی کے پردان منترین سارجیو میٹریلا یہاں کی رادھانی ہے روم مودرہ ہے یورو جو اٹلی کی رادھانی روم ہے یہیں پر ایک سنستہ ہے جس کا نام ہے ورڈ فوڈ پروگرام ورڈ فوڈ پروگرام بس سکھا دی کارکرم یہاں وہیں سنستہ ہے جس کو ورس 2020 کا سانتی کے چھتر کا نوبل پرائز دیا گیا تھا بس سکھا دی کارکرم جس کا مکھیال ہے اٹلی کی رادھانی روم میں جسے پچھلے سال 2020 میں سانتی کے چھت کا نوبل پرائز دیا گیا تھا انتراشتی سورگٹ بندن جس کا مکھیالہ ہے ہریانہ کے گروگرام میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی 2015 میں جو انتراشتی سورگٹ بندن اس کو بھارت اور فرانس دو دیسوں کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے اور حالی میں انتراشتی سورگٹ بندن کے نئے مہانی دیسک بنے ہیں اجائے ماتھور اگلا کوشن ہے حالی میں کس راجی نے ریڈیو کارکرم آوام کی بات کی شروعات کی ہے تو حالی میں ریڈیو کارکرم آوام کی بات کی شروعات کی گئی ہے جمہو قسمی راجی میں یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے دی تو چلیئے اب ہم جان لیتے ہیں کہ آوام کی بات کارکرم کیا ہے تو ریڈیو کارکرم آوام کی بات یا ہر مہینے کے تیسے رویوار کو ہونے والا آدھا گھنٹہ کا ایک ریڈیو کارکرم ہے جس کا ادھے سے سرکار دوارہ اٹھائے گئے پرگت اسیل قدموں کو جنتہ تک پہنچانا اور جنتہ کو بولنے پرساسن کے ساتھ بات چیت کرنے تتہ ان کے سجاؤں ویچاروں اور پرستاؤں کو آواز دینے کے لیے ایک منچ پردان کرنے کا کاری کرے گا تو آپ کو یاد رکھنا ہے آوام کی بات ایک ریڈیو کاری کرم جمہو کسمیر راجی میں شروع کیا گیا ہے جمہو کسمیر جو کی بھارت کا ایک کے اندر ساسد پردیس ہے جو کی 31 اکٹوبر 2019 کو بنا جمہو کسمیر کی دو رازدانیاں ہیں سری نگر اور جمہو سری نگر جو کی سمر کی رازدانی ہے جمہو ونٹر کی رازدانی ہے جو سری نگر سہر ہے یہ جھیلم ندی کے کنارے استیت ہے جمہو کسمیر راجی کے ورطمان میں اپ راجی پال ہیں منو سنہا یہاں پر مکہ منتری کی جو پدوی ہے رکھتا ہے کیونکہ ورطمان سمائے میں جمہو کسمیر کے اندر ساسد پردیس میں راشترپتی ساسن لگو ہے اب آپ کو جمہو کسمیر سے کچھ جھیلوں کے نام یاد رکھنا ہے جیسے ڈل جھیل، ناغن جھیل، اولر جھیل، مانس بل جھیل ان میں سے ایک ہے اولر جھیل جو کی بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے اگر بات کی جائے بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل تو کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے چلکا جھیل جو کی اڑیسہ راجی میں استیت ہے جبکہ میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے بھارت کی اولر جھیل جو کی جمہو کسمیر راجی میں استیت ہے جمہو کسمیر راجی میں چار نیشنل پارک ہیں یہ چار نیشنل پارک کون کون سے ہیں ڈاچنگم نیسنل پارک، کازی نانگ نیسنل پارک، کستوار نیسنل پارک، سلیم علی نیسنل پارک لیکن یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے جو سلیم علی نیسنل پارک یہ جمعو قسمی راج میں ہے جبکہ سلیم علی پچھی اب دیارانگوہ راج میں ہے جو سلیم علی تھے بھارت کے مہان پچھی بھائی جانک تھے جنہیں بھارت میں برڈ مین آپ انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ڈاکٹر سلیم علی جی نے برڈ مین آپ انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے اب آپ کو ایک کوشن یاد رکھنا ہے بھارت کا سب سے بڑا راشتی اودیان ہے ہیمیز نیسنل پارک چھترپل کے حساب سے 31 اکٹوبر 2019 سے پہلے ہیمیز نیسنل پارک جمعو قسمیر کا ایک حصہ تھا جبکہ 31 اکٹوبر 2019 کے بعد ہیمیز نیسنل پارک کے نرساسد پردیس لڈاک میں چلا گیا ہے تو لڈاک کا ایک ماتر راشتی اودیان جو کی بھارت کا سب سے بڑا راشتی اودیان ہے جس کا نام ہے ہیمیز نیسنل پارک اگلا کوشن ہے حالی میں 20 سنیند دیوس ورڈ سلیپ ڈیک کا منیا گیا ہے تو حالی میں 20 سنیند دیوس منیا گیا ہے 19 مارچ کو یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے بھی لیکن یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے جو 20 سنیند دیوس ہے یہ ہر سال 19 مارچ کو نہیں منیا جاتا ہے یہ ہر سال مارچ مہینے کے تیسرے سکروار کو منیا جاتا ہے جو کی اس سال تھا 19 مارچ کو کیوں منیا جاتا ہے تو نیند سے تتہا نیند سے سمبندت جو بیماریاں ہیں ان کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے ہر سال مارچ مہینے کے تیسرے سکروار کو 20 سنیند دیوس منیا جاتا ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے آدھونک سمیہ میں آج کال کے سمیہ میں لوگوں کا خراب دنچریا غلط خان پان تناؤ تتہ کم سونے کی وجہ سے کئی بیماریاں بہنکر روپ لے لیتی ہیں تو انہی بیماریوں کے پرتی آگاہ کرنے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے ہر سال مارچ مہینے کے تیسرے سکروار کو بھی سنیند دیوست منیا جاتا ہے جو کی اس سال 19 مارچ کو تھا تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں مارچ مہینے کے سبھی ماتپور دیوست جیسے 3 مارچ کو 20 ونی جیو دیوست 8 مارچ کو انتراشتری مہلا دیوست 11 مارچ کو 20 کڈنی دیوست 16 مارچ کو راشتری ٹیکہ سنو دیوست 18 مارچ کو گلوبل ریسائکلنگ ڈے منعیا گیا ہے اگلا کوشن ہے حالی میں کس دیش کے پردان منتری مارک روٹے نے چناؤں میں لگاتار چوتھی بار جیت درج کی ہے تو حالی میں نیدر لینڈ دیش کے پردان منتری مارک روٹے چوتھی بار نیدر لینڈ دیش کے پردان منتری بنے ہیں یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے دی اب جو پوٹو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہیں نیدر لینڈ دیش کے پردان منتری مارک روٹے جن کی پارٹی کا نام ہے پیپلز پارٹی پار پریڈم ڈے 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 موکریسی یہاں کچھ سمیہ کی تصویر ہے جب مارک روٹے اپنے آفس میں تھے کسی کرمچاری کے دھکا لگنے کی وجہ سے ان کی کافی گر گئی تھی جس کے بعد انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھرس پر گری ہوئی کافی کو ساپ کیا تھا اس سمیہ یہ تصویر پوری دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی تو آپ کو یاد رکھنا ہے نیدر لینڈ دیش کے چوتھی بار پردان منتری بن گئے ہیں مارک روٹے نیدر لینڈ دیش کو ہالینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں کی نیوازیوں کو ڈج کے نام سے جانا جاتا ہے نیدر لینڈ دیش جو کی یوروپ مہادیوک کا ایک دیش ہے جس کی رادھانی ہے امرشترڈم اور یہاں کی مدرہ ہے یورو اب آپ کو نیدر لینڈ دیش سے ایک سنسا کا نام یاد رکھنا جس کا نام ہے انتراشتری نیائیالے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس جس کا مکھیال ہے نیدر لینڈ کے داہیگ سہر میں انتراشتری نیائیالے میں نیائیدیسوں کی کل سنکھیا ہوتی ہے پندرے جو کی ایک نیائیدیس کا کاریکال ہوتا ہے نو ورسوں تک یہ کوشن سب سے ایدا ایکزام میں پوچھا جاتا ہے کہ انتراشتری نیائیالے کے نیائیدیسوں کا کاریکال کتنا ہوتا ہے تو ہوتا ہے نو ورس کیونکہ نارملی پانچ سال چار سال یا چھے ورس کسی بھی پد کا کاریکال ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو نیائیدیس ہوتے ہیں ان کا کاریکال نو ورسوں کا ہوتا ہے ورطمان میں بھارت سے انتراشتری نیائیالے کے نیائیدیس ہیں دل ویر بھنڈاری اگلا کوشن ہے بسو بینک نے کس دیس کے لوگوں کے ٹیکہ کرانڈ کے لیے پچاس کرونڈ ڈالر کی بستی سہیتہ کی منجوری دی ہے تو حالی میں بسو بینک نے بانگلہ دیس کے لوگوں کے ٹیکہ کرانڈ کے لیے پچاس کرونڈ کی بستی سہیتہ کی منجوری دی ہے یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے بھی بسو بینک اس کا مکھیال ہے امریکہ کے واسنگٹن ڈی سی میں بسو بینک کے ورطمان میں ادیچ ہیں ڈیویڈ مال پاس اور پہلی مہلا مکھیبتی ادھکاری چیف فیننسیل آفیسر تتہا پربند ندیسک بننے والی ہیں بسو بینک کی انسولاکان جو کی بھارس سے ہیں اب آپ کو دو انی بینکوں کے نام یاد رکھنے ہیں جن میں پہلی بینک ہے نیو ڈیویڈ بینک جسے ہم ڈیویڈ بینک یا برکس بینک کے نام سے جانتے ہیں ورطمان میں ڈیویڈ بینک کے ادیچ ہیں مارکوز ٹائزو جو کی براجیل دیسے ہیں ڈیویڈ بینک کا مکھیال ہے چین کے سانگائی سہر میں اس کی ستاپنا ہوتی ہے دو ہزار چودے میں جو برکس بینک ہے اس کو برکس دیسوں کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے برکس دیس جو کی پانچ دیسوں کا ایک انتراشتی فورم ہے جس میں براجیل، روز، انڈیا، چائنا تتھا ساؤتھ افریقہ دیس سامل ہیں اور دو ہزار اکیس کا جو برکس ساملے نے اس کا آیوجن بھارت میں کیا جائے گا دوسری بینک ہے اے سی آئی بیکاس بینک، اے ڈیوی بینک جس کا مکھیال ہے فلیپینز کے منیلا سہر میں ورطمان میں اے ڈیوی کے ادیچ ہیں، ماسگو، آسکاوا، جو کی جاپان دیسے ہیں، اپادیچ ہیں، اسوک، لواسا جو کی بھارت سے ہیں اگلا بشن ہے حالی میں مکھی منتری چرنجیوی یوجنا کس راجی نے شروع کیا ہے تو مکھی منتری چرنجیوی یوجنا جو کی ایک سواستی یوجنا ہے اس کو راجستان لاجی کے دوارہ شروع کیا گیا ہے راجستان لاجی جو کی بھارت کا سب سے بڑا راجی ہے چھتر فل کے حساب سے ایریا وائز بھارت کا سب سے بڑا راجی ہے راجستان لاجی راجستان لاجی کی رادھانی ہے جیپور جیسے پنک سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجستان لاجی کے راجی پال ہیں، کل راج مصر اور یہاں کیمو کی منتری ہیں، اسوک گہلوت اب آپ کو یہاں سے دو انی یوجناوں کے نام یاد رکھنے ہیں کون کون سے ایک پودھا سپوسیت بیٹی کے نام یوجنا، اندرہ رسویں یوجنا یہ بھی دونوں یوجنا ہے راجستان لاجی کی یوجنایں ہیں اگلا کوشن ہے حالی میں بھارتی ریزر بینک نے کس بینک پر دو کرون روپے کا جرمانہ لگایا ہے تو حالی میں ربی آئی نے اسٹیٹ بینک آپ انڈیا پر دو کرون روپے کا جرمانہ لگایا ہے یعنی کہ اس کوشن کا صحیح آنسر ہے بھی کیوں لگایا ہے تو اس بی آئی بینک جو کی بینکنگ بینیامن ادنیم 1949 کی دارہ دس کے تحت کچھ پراؤدانوں کا اُلنگن کیا جس کے تحت ربی آئی نے اس بی آئی پر دو کرون روپے کا جرمانہ لگایا ہے اس بی آئی بینک جو کی بھارت کی سب سے بڑی بینک ہے پبلک سیکٹر کی اس بی آئی بینک کے ورطمان میں عدیت چین دینیز کمار کھارا مکھیالہ ممبائی اس کی ستھاپنا ہوئی ایک جولائی 1955 کو ایک جولائی 1955 سے پہلے ایس بی آئی کا نام ہوا کرتا تھا ایمپیریال بینک آف انڈیا تو اگر آپ سے کوشن پوچھا جائے کہ ایس بی آئی بینک کا پرانا نام کیا ہے تو ایس بی آئی بینک کا پرانا نام ہے ایمپیریال بینک آف انڈیا اب آپ کو تین فل فارم یاد رکھنے ہیں یہ فل فارم کیا ہیں آئی ایم پی ایس جس کا فل فارم ہے ایمیڈیٹ پیمنٹ سرویس اینی اپٹی جس کا فل فارم ہے نیشنل الیکٹرونک فنڈ ٹرانسپر آٹی جیس جس کا فل فارم ہے ریال ٹائم گراس سیٹلمنٹ جو کی فنڈ ٹرانسپر موڈ ہیں بھارت میں منی ٹرانسپر کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے وہ یہ ہے ٹیکنیک یہاں پر بات کی گئی ہے آر بی آئی کی آر بی آئی جو کی بھارت کی سینٹرل بینک ہے ورطمان میں آر بی آئی کے گورنر ہیں سکتی کا انداز جو کی آر بی آئی کے پچیسویں نمبر کے گورنر ہیں آر بی آئی کی ستاپنا ہوتی ہے ایک اپریل 1935 کو کولکاتا سہر میں ورطمان میں آر بی آئی کا مکھیال ہے مومبائی اسی لیے مومبائی کو بھارت کی فانینسیل کیپٹل بیتی رہ دانی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اب آپ کو آر بی آئی سے چار کوشن یاد رکھنے ہیں پہلا کوشن ہے بھارتی ریزر بینک یعنی کی آر بی آئی کے پہلے گورنر کون تھے تو آر بی آئی کے پہلے گورنر تھے برٹیس بینکر سر اوسبرن اسمیت جبکہ پہلے بھارتی گورنر تھے سی ڈی دیس موک بھارتی ریزر بینکر آٹی کرن کب ہوا تو آر بی آئی کا نیشنل آجیشن ہوا ایک جنوری 1949 کو بھارتی ریزر بینک کی ستاپنا کب ہوئی تو اس کی ستاپنا ہوتی ہے ایک اپریل 1935 کو کولکاتا سہر میں ہیلٹن ینگ آیوک کی سفاریس پر اگلا کوشن ہے حالی میں پرکاسید پستک بیٹل ریڈی پار 21st سینچوری کس کے دوارہ لکھی گئی ہے تو حالی میں پرکاسید پستک بیٹل ریڈی پار 21st سینچوری یہ پستک لکھی گئی ہے دو لوگوں کے دوارہ بریگیڈیر نریندر کمارت تھا لیپینٹ جنرل اے کے سنگ جس میں 2021 صدی میں ہونے والے جو آرمی کے یدھ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ جو پوٹو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے پستک کا کور پیج بیٹل ریڈی پار 21st سینچوری کل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پستک کا نام انڈیاز پاور ایلائٹ کلاس کاسٹ اینڈ کلچرل ریولیوشن جو کی سنجے بارو کے دوارہ لکھی گئی ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا My Life in Full Work Family and Our Future جو کی پیپسکو کمپنی کی پورو CEO انڈرہ نوی کے دوارہ لکھی گئی ہے اگلا کوشن ہے حالی میں گیارویں راشتری سب جونئر ہاں کی مہیلا چیمپئنسپ کو کس نے جیت لیا ہے تو حالی میں گیارویں راشتری سب جونئر ہاں کی مہیلا چیمپئنسپ کو جیت لیا ہے ہریانہ راج نے اگر آپ سے کوشن پوچھا جائے کہ اس کا آئیو جن کہاں کیا گیا تو راشتری سب جونئر ہاں کی مہیلا چیمپئنسپ دو ہزار اکیس کا آئیو جن کیا گیا جہار کھندر راج میں تو چلیے اب ہم کچھ کوشن دیکھ لیتے ہیں جو کی ہاں کی سے ریلیٹیڈ ہیں جیسے دو ہزار تیس میں پورو ساں کی بس سکب کا آئیو جن کیا جائے گا بھارت کے اڑیسہ راج میں اڑیسہ میں کہاں تو اڑیسہ میں دو جگہوں پر کیا جائے گا بھونیسور تتہا راؤر کے لہ میں اور دو ہزار بائیس نے مہیلا ہاں کی بسکب کا آئیو جن کیا جائے گا نیدر لینڈ تتہا اس پین دیس میں بھارت میں ہاں کی کی گورننگ باڈی ہے ہاں کی انڈیا جس کا مکھیالہ ہے نئی دلی بھارتی ہاں کی مہاسنگ کے نئے عدیس بنے ہیں گیانندرو نیگو بم ہاں کی انڈیا پوروش ٹیم کے مکھی کوچ ہے گراہم ریڈ ہاں کی انڈیا پوروش ٹیم کے کائپٹن ہے منپری سنگ ہاں کی انڈیا مہیلا ٹیم کی کائپٹن ہے رانی رامپال جو کی حریانہ راجی سے ہیں ہاں کی انڈیا مہیلا ٹیم کے مکھی کوچ ہے سوڑڈ مارین بھارت کا سب سے بڑا ہاں کی اسٹیڈیم کی اس سہر میں بنے گا تو بھارت کا سب سے بڑا ہاں کی اسٹیڈیم پوریسہ کے راول کی لاسہر میں بن رہا ہے جس کا نام ہوگا برسا منڈا ہاں کی اسٹیڈیم لیکن اگر آپ سے کوشن پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم کہاں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے سردار پٹیل اسٹیڈیم جس کا دوسرا نام ہے موٹیرہ کرکٹ اسٹیڈیم لیکن اب اس کا نام بدل دیا گیا ہے سردار پٹیل اسٹیڈیم کا اب نیا نام ہو گیا ہے نریندر موڈی اسٹیڈیم تو آپ کو یاد رکھنا ہے دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے نریندر موڈی اسٹیڈیم جو کی گجرات کے احمدہ باز سہر میں اسٹیت ہے تو یہ تھے آج کی کرنٹ پیس کے کوشن اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے تطہ اپنے سبی دوستوں کے ساتھ جو کسی بھی اگزام کے تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر جرور کیجئے سبحان لی تھانکس پر واشنگ اگزام فورم